اسلام علیکم to all my friends کیسے ہیں آپ سب ٹک ٹاک ہیں CS610 کی یہ مرپا جو ہے یہ پارٹ 2 فائل ہے پارٹ 1 جو ہے اس میں سارے امسیکیوز تھے وہ بھی میں نے جو اپلوڈ کر دی اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی وہ چینل پہ آپ کو مل جائے گی تو وہ بھی آپ نے لازمی دیکھنا ہے اس میں سارے امسیکیوز ہیں ٹھیک ہے اس میں جو ہم نے پڑھنا ہے سبجیکٹیو فائل ہے یعنی کہ تھوڑے تھوڑے سوالات بھی ہوں گے اور ساست کچھ نہ کچھ ہے تھوڑے بہت امسیکیوز بھی ساست ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے جو ہے لازمی جو ہے دیکھ لینا ٹھیک ہے کیونکہ سوالات بھی جو ہے آپ کہاتے ہیں امسیکیوز کے ساست یعنی یہ شورٹ کوشٹن لونگ کوشٹن تو وہ اس میں سے انشاءاللہ کور ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور جو تھوڑے بہت رہے گئے وہ آپ نے ہینڈس آوٹ بھی پڑھ لینے تاکہ سب کچھ جو ہے کور ہو سکے تو ٹھلے شروع کر لیتے ہیں ہاں پر ہمارے بس پہلا سوال ہے کلاسفیکشن آف نیٹ ورکс ٹھیک ہے نیٹ ورک کو ہم کلاسفائی کرتے ہیں فور فیکٹرز میں ٹھیک ہے کون کون سے پہلا ہوتے ہے بائی سائز بائی کنیکٹивٹی بائی میٹیم بائی مو بیلیٹی ٹھیک ہے یہ آپ نے بات یار رکھنی ہے یعنی کہ نیٹ ورک اس کی کلاسفیکشن کے لیے کتنے فیکٹر ہیں چار بائی سائز بائی کنیکٹیوٹی بائی میٹیم اور بائی مو بیلیٹی نیکس چاہتے ہیں ہم سیکنڈ سوال بے کہ اکارڈنگ تو دیر سائز دیارہ تو کلاسیفکیشن آف نیٹ ورک اگر ہم سائز کے مطابق جائیں گے تو دو کلاسیفکیشن آف نیٹ ورک یعنی کہ سائز کے آگے دو چیزیں اور ہیں کون کون سی ایک انام ہے لین یعنی کہ لوکل ایریا نیٹ ورک اور اگلے ایک نام ہے وین یعنی کہ وائیڈ ایڈیا نیٹورک اگر ہم سائز کے آگے چاہیں گے تو دو کلاسیفکیشن نیٹورک کی لین اور وین اب یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا ڈیفائن گیا دیا کہ لین کیا اور وین کیا لین نیٹورک اوکپائز دی سمالر ایڈیا یعنی کہ چھوٹے ایڈیا کے لیے جو استعمال ہوتا ہے لین یعنی کہ جیسے کہ ایک روم ہو گیا کمرہ ہو گیا ایک فلور ہے ایک بلڈنگ ہے تو وہاں پہ استعمال ہونے کے لیے لین جو ہے وہ بیسٹ ہے ٹھیک ہے چھوٹے ایڈیا کے لیے لین اور اگر ہم کیا ہوتا ہے وین یعنی کہ وائیڈ ایڈیا نیٹورک نام صحیح سائر ہے وائیڈ یعنی کہ چوڑا یعنی کہ بڑا بڑا ایڈیا لاجر ایڈیاز لائک سیٹیز ٹھیک ہے یعنی کہ سیٹیز ہوگے کنٹریز ہوگے تو اس کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے وین اور اگر لکھا ہے انٹرنیٹ is a وائیڈ ایڈیا نیٹورک ٹھیک ہے اب یہ ایم سکیوز میں آسکتا ہے کہ ڈیش is a وائیڈ ایڈیا نیٹورک تو یہاں پہتا ہے انٹرنیٹ ٹھیک ہے انٹرنیٹ کے وائیڈ ایڈیا نیٹورک یہاں تک بات آپ کو سمجھ آگئے ہوگی کہ جو ہے چار فیکٹر ہیں کلسیفکیشن آف نیٹورک بائی سائز بائی کونیکٹیوٹی بائی میڈیم بائی موبیلیٹی سائز کے آگے آگے ہم بڑھتے ہیں تو دو آگے اور اس کی جو ہے کلاسیفکیشن نیٹ وار کی سائز کے آگے لین اور وین ٹھیک ہے لین جو ہے اسمال ہوتا ہے چھوٹے اریا کے لیے یعنی کے روم فلور یا بلڈنگ کے لیے اور وین اسمال ہوتا ہے بڑے یعنی سٹیز کے لیے کنٹریز کے لیے ٹھیک ہے تو نیکسٹ آگے 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 ہم جاتے ہیں کنیکٹیوٹی اگر بائی کنیکٹیوٹی سے دیکھتے ہیں تو کہ نیٹ وارک آر آر سو کلاسیفائیڈ بائی کنیکٹیوٹی انویچ ٹو کٹیگریز کنیکٹیوٹی کے بھی آگے جو ہے دو جو ہے کٹیگریز ہیں دو ٹوپلوجیز ہیں کون کون سی پوائنٹ ٹو پوائنٹ اور بروڈکاسٹ ٹھیک ہے یہ بات آپ نے آ رکھنا ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ اور بروڈکاسٹ اب آگے پوائنٹ تو پوائنٹ کے ان پوائنٹ تو پوائنٹ توپولوجی 가운데 2 топولوجی اب پوائنٹ تو پوائنٹ کے بھی آگے 2 топولوجی ایک نام ہے start topology ایک نام ہے tree topology تو یہ بات آپ کو یاد ہوگی next کہا گیا اب دیکھنا ہے start topology in start topology each computer is connected to a central hub start topology میں ہر computer connect ہوا ہوتا ہے اس کے ساتھ سارے connection ہوئی ہوتی ہے the communication takes place through the hub communication ہو رہی ہوتی ہے یعنی کہ اس hub سے جو ہے کیا ہوتی 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 communication ہو رہی ہوتی ساری computer تک بات پہنچ رہی ہوتی ہے communication ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ ہوتا ہے start topology next tree topology in tree topology all computers are attached to each other in such a way that they make a tree in tree topology ایسی ہے کہ سارے computer connect ہو رہی ہوتا ہے اور اس طرح کا لگتا ہوتا ہے یعنی کہ tree جیسے ہوتا ہے نا اس طرح کے shape بنی ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے tree topology in such a way that they make a tree یعنی tree بنا ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے tree topology یہاں تک بات سمجھ آگیا آپ کو point to point کے آگے دو چیزیں start topology tree topology ان دونوں کا ہم نے define کر دیا ہے اس سے پہلے connectivity کا بتایا تھا کہ connectivity کے آگے دو جو ہے topologies ہیں point to point اور broadcast point to point کے آگے دو چیزیں start topology اور tree topology اب ہم چلتے ہیں اپنے broadcast پر broadcast کے آگے پھر جو ہے دو کٹیگریز کون کونسی ایک ہے سیٹلائٹ اور ریڈیو اور دوسرا ہے ring topology ٹھیک ہے broadcast کے آگے نیسٹ کہ انہ سیٹلائٹ اور ریڈیو topology all computers are connected to each other via satellite اور ریڈیو ویو ٹھیک ہے یعنی کہ سارے کمیٹر جو ہے connect to ہوتے ہیں سیٹلائٹ یا ریڈیو ویو کے ذریعے تو وہ ہوتا ہے ہمارے پاس سیٹلائٹ اور ریڈیو topology نیسٹ ہے سیٹلائٹ اور ریڈیو topology نیسٹ ہے سیٹلائٹ اور ریڈیو topology انہ رنگ topology ایک رنگ بنا ہوتا تو وہ ہوتا ہے رنگ topology ٹھیک ہو گیا یہاں تک بات آپ کو سمجھ آگے ہوگی نیسٹ ہمارے پاس پانچ سوال ہے کہ بائی میڈیم اب ہم نے بائی میڈیم کے ذریعے دیکھنا ہے کہ کیا سین ہے the classification of network is also based on the medium of transmission following are the medium یہ کچھ میڈیم سے transmission کے کونوں سے copper wire coaxial cable optical fiber اور radio waves یہ ہمارے پاس کہیں میڈیم ہے transmission کے اب ہم چلتے ہیں by mobility کے ذریعے the network are also classified according to their mobility in this respect اس میں ہمارے پاس there are two types of network by mobility کے آگے جو ہے دو اس میں network کی کون کونسی fixed network or mobile networks ٹھیک ہے ایک نام ہے fixed network دوسرے کا نام ہے mobile networks سیمس والے systems usually insert data or bytes to change data for transmission the technique is now known as data stuffing سنگے ہیں data stuffing data stuffing کی دو types ہیں ٹھیک ہے two types of data stuffing ایک نام ہے byte stuffing ایک نام ہے bit stuffing ٹھیک ہے اب byte stuffing کیا ہوتا ہے byte stuffing reference stuffing with character oriented hardware اور bit stuffing کیا ہوتا ہے refers to bit oriented hardware ٹھیک ہے byte والے میں کیا ہوتا ہے character oriented hardware اور bit والے میں کیا ہوتا ہے bit oriented hardware یہ بات آپ نے یاد رکھنے ہیں ٹھیک ہے byte والے میں character ہے اور bit والے میں bit ہی ہے بس نیچٹ کہا گیا آگے ہے کہ there are two types of peltی checking دو قسمیں peltی checking یہ کون کونسی پہلی کا نام ہے even peltی دوسرے کا نام ہے odd peltی ٹھیک ہے even peltی کیا ہوتا ہے in an even peltی the number of ones in data should be an even number ٹھیک ہے in an even peltی the number of ones number of ones data میں should be an even number یعنی کہ even number یعنی کہ once جو ہے وہ even number میں ہو تو وہ کیا ہوگی even peltی اور odd peltی in an odd peltی the number of bits should be an odd number تو number of bits ہیں وہ کسمیں odd number میں ہوگی تو کیا ہوگا odd peltی تو یہ دو باتیں یہ آپ نے یاد رکھنے کہ peltی checkیں کہ دو قسمیں even اور odd ٹھیک ہے آگے اس کو ہمیں define کر لیا ہے یہاں سے آگے ہم چلتے ہیں penalty bit یہ خود کیا ہوتی ہے penalty bit penalty bit is an extra bit transmitted with data item choose to give the resulting bit even اور odd ٹھیک ہے اور وہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ چیز even ہے یا odd ٹھیک ہے پاس یہاں تک تے بات next آگے now to enable a network system to detect move error without increasing the amount of information in each packet and the most successful approach is made which is called dash this اس میں کہتے ہیں crc یعنی cyclic redundancy check ٹھیک ہے cyclic redundancy check یہاں پہ crc uses just two hardware components دو hardware components اسمال کہتا ہے shift register exclusive or x or unit shift register کے آگے دو چیزیں shift register performs two operations پہلے کا نام initialize دوسرے کا نام shift initialize کہتا ہے set all bits to zero ٹھیک ہے set کرتا ہے ساری bits کو zero پہ shift moves all bits to the left position shift move کرتا ہے ساری bit کو left position ٹھیک ہے next crc can check errors better than check some تو یہاں پہ ہمارے پاس دو چیزیں ایک نام ہے vertical error ایک نام ہے brushed error crc check when a small set of bits changes near a specific location due to a hardware failure the second bit of every character will damage what a vertical error next کیا brushed error when a small set of bits changes near a specific location due to lightning or electric motor starting near by etc then these types of errors are card یہ کیا ہوتا ہے brushed error ہوتا ہے ٹھیک ہے two errors ہم نے بتا دی آپ کو give vertical error or brushed error 11th wala principle of locality of reference helps predict computer communication patterns یہاں پہ دو patterns ہوتا ہے there are two types of patterns ایک نام ہوتا ہے spatial locality of reference اور دوسرے نام temporal locality of reference spatial locality of reference کیا ہوتا ہے in this pattern computers are likely to communicate with other computers that are located near by جو بالکل قریب قریب ہوتا ہیں ان کے ساتھ بات چیز communication ہو رہی ہوتی ہے اس جات temporal locality of reference may give insight into which computer should be on a land ٹھیک ہے تو یہ آپ نے دیکھ لیں temporal والا بھی next کہ دی رہا 3 most popular topologies which are given 3 most popular topologies ہوتی جس کا نام ہوتا star topology ring topology bus topology جی ہمارے پاس star topology جی ہوتی ہے all computers attached to a central point which is sometimes guard the hub سار computer connect ہوتے بیچ میں ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ سٹار topology start topology ہوگی رنگ topology network computer connected to each other closed loop جی closed loop میں سارے کمپوٹر جڑے ہوتے تو ہوتا ring topology رنگ بنا ہوتا next topology all computers are attached to a single long cable and any can send data to any other computer یعنی long cable ہوتی ہے اس ساتھ سارے کمپوٹر کونیکٹ ہوتے تو ہوتا ہے bus topology سٹار ring بس سمجھ سمجھ رنگ ریزن کیا ہوتے ملٹیپل topology یعنی کیوں ہم استعمال کہتے ہیں زیادہ topology ہر کسی کے اپنی advantages ہیں اور ہر کسی کے اپنی disadvantages ہیں ٹھیک ہے یہاں بہتہ ہے ring اب دیکھ رہے ہیں کہ ring میں کیا advantages ہے یا disadvantages advantage ہے تو it is easy to coordinate access to other computers انہیں آسانک ساتھ جو coordinate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے computers next کہہ انٹائر network is disabled پورا network disabled ہو جے گا اگر ایک cable کھائیں سے بھی کٹ کی تو پورا network کیا ہو جے گا رنگ والے میں ٹھیک ہے next کہہ سٹار میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے انہا سٹار میں only once computer is affected when a cable cut ہو جب cable کٹ ہو جائے گی تو ان میں سے صرف ایک computer کیا ہو گا افیکٹ ہو گا کس میں سٹار اپل ہو جی میں تو یہ دیکھیں اب یہاں پہ advantage ہے سٹار میں رنگ میں کیا تھا پورا network disable ہو جائے اگر ہوا مسئلہ مسئل ہے the network needs fever wires than a star ٹھیک ہے یعنی network کو ضرورت ہوتی ہے fever wise یعنی کم وائز ضرورت ہوتی ہے stars ٹھیک ہے however entire network is disabled when a cable cut is اگر cable کٹ گی تو پورا network کیا ہو جائے گا ایتھ ایتھ net interfaces ان cloud ہارڈویر ٹھیک ٹرانسمیشن یہ پرفارم کٹا ہے پرفارم ٹو آپریشن کون 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 سے ایتھ منیٹر آوٹ گوئن سگنل سے اور گریب سگنل اس اینٹرپی ایز کو لین ٹھیک ہے یہ دو جو ہمار پس ہیں اس کے آپریشن سے نیکس کون ٹیوی ٹیوی بیوالز ایتھ کنیٹ دپند اون سیڈی تو آوڈ انترفیرنس بکاوز نیکس ٹیوی سوالا فائبر دیشتر دیٹا انترکن اینکی ایف ڈی دی ای ایس این ایتھ 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 کون 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 ایتھ ایتھ ایت Knowledge ایتھ 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 کون دی ایتھ ایتھ تو سوچ اور فائبر کیرنگ ڈیٹا تو کمپیوٹر ٹھیک ہو گیا نیچٹ کہا کہ آسائنگ ہارڈویر اڈریس آسائنگ کرو ہارڈویر اڈریس تین کٹیگریز ہوتی ہیں اڈریس فارمز ٹھیک ہے پہلے کا نام ہے سٹیٹک دوسرے کا نام ہے کنفیگوریبل تیسرے کا نام ہے دینیمک تو یہ تین آپ نے بات نہیں یاد رکھنی ہے تی انٹرفیس ہارڈویر فریم then begins accepting three types of فریم ملٹی کاشت فریم بروڈکاشت فریم اور دی فریم دیتا 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 سٹیشن اٹسیل نیچٹ کہ ہمارے پاس کے ایکسپلیسیٹ فریم ٹیپ کیا ہوتی ہے این دیتا 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 value is included فریم ڈسکرائب ٹیپس آف انگلودی ڈیٹا نیچٹ کا امپلیسیٹ امپلیسیٹ فریم دیتا دیتا دو چیزیں آپ نے یاد رکھنی ایکسپلیسیٹ اور اپنیسیٹ لیند تکنولوجی سٹینڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈو ٹیپس آف، فریم ٹیپس آف انگلودیrum سٹینڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ κάνی ٹیپس آف انگل رکھنے اس کے wounds آگے کیا لکھا ہے ہارڈ ویر ایڈریس آف سینڈر فریم ٹائپ کیا گیا ٹائپ آف ڈیٹا کیریڈن فریم ڈیٹا فریم پیلوڈ اور سی آسی اٹھالی ٹو بٹ سی آسی کوڈ ٹھیک ہے تو یہ ٹیبل جو ہے آپ نے لازمی جو ہے یاد رکھنے کے یہ فیلڈ ہے وہ آگے اگلی والا پرپس ہے جی نیچ کہیں گے ٹو ڈیفرنٹ ٹائپس آف ٹوپولوجی دو مختلف قسم کی ٹوپولوجی جو ہم نے پیچھے پڑھیں وہ تو ہی لگتی یہ جو ہے دو جو ہے اور ٹوپولوجی نیچین کا نام ہے لوجیکل ٹوپولوجی اور فیزیکل ٹوپولوجی لوجیکل ٹوپولوجی کون سے ہوتی ہے ایٹ اس ڈیفائنڈ بائی دی سپیسیفک نیٹ وارک ٹیکنولوجی یہ ڈیفائنڈ کہتا ہے سپیسیفک نیٹ وارک ٹیکنولوجی کو نیکسٹ کہیں فیزیکل ٹوپولوجی ڈیپینڈز آنڈی وائرنگ سکیم ٹھیکنڈ کہتا ہے وائرنگ کی سکیم پہ اس میں کہتا ہے فیزیکل ٹوپولوجی کٹیگریز آف وائز کیبل یوش فار وائرنگ شوڈ میچ دی فولوینگ اس میں ہمارے پاس کچھ چیزیں ایک نام ہے دی انٹینڈی ڈیٹا ریٹ دی ڈسٹنس بٹوین ڈیوائسز دی اماؤنٹ آف ای ایم نوائز اور انٹیسیپیٹڈ فیوچر نیڈز اور کوسٹ ٹیکن ہے نیچ کاریکٹریزیشن آف نیٹ وارک دی رہا تھری ٹائپس آف کاریکٹریزیشن آف نیٹ وارک تین کسیم بھی کاریکٹریزیشن ہوتی ہیں نیٹ وارکی لین مین اور وین لین یعنی کے لوکل ایدی نیٹ وارک ایٹیز یوش فار سنگل بیلڈنگ ہے میں اوپر پڑا بھی تھا نیچ کار مین ایٹیز یوش فار سنگل سیٹی یہ مین کسیم اسمان ہوتا ہے ایک سنگل سیٹی کے لیے ٹیک ہے اور وین ایٹیز یوش فارہ کنٹری لیول نیٹ ورکنگ ان ایون فار کنٹیننٹس تو یہ ہوتا ہے وائیڈی نیٹ وین یہ تین چیزیں نیچکہ پیکٹس ویچ نیڈز نیڈز ناٹ ہے کمپیٹر اٹیشد دو کسیم کی جو ہے ٹائپس ہوتی اگر اٹیش ہو گا کیمپیٹر سوچ کے ساتھ وہ ہوا انٹریر سوچ اگر اٹیش نہیں ہوا 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 کمپیٹر ٹیک ہے یہ اگر اٹیش نہیں ہوا ہوا انٹریر سوچ کے ساتھ ہوگا ایکسٹریر سوچ ٹیک ہے یہ دو چیزیں یہ آپ نے یاد کر لینے کے لیے نیچکہ راوٹنگ ٹیبل must have two things دو چیزیں راؤٹنگ دو چیزیں کون کون سی universal routing اور optimal routes universal routing کیا ہوتے ہیں it should have next hope for each possible destination اور optimal route next hope یعنی table must be on shortest path to destination یعنی یہ بھلا جو ہے نا optimal routes یعنی کے shortest path destination رکھ پہنچنے کے لیے چھوٹا رستہ اور universal routing ہے each possible destination ہر جو بھی اس کا راستہ یعنی ہو سکتا ہے possible destination پہنچنے کے لیے وہ راستہ اخریار کرنا تو وہ universal ہے optimal ہم نے کہا ہے چھوٹا راستہ تو یہ کہا ہے optimal next there are basically two methods for building routing table دو methodیں routing table کو build کرنے کے کون کو اسے manual entry or software there are two methods for computing routing routing table information تو اس کا نام ہے static routing اور dynamic routing or computing routing table information static routing اور dynamic routing next static routing it is done at boot time it is simple and has low network overhead it is inflexible dynamic routing it allows automatic update by a programmer it can work around network failure automatically تو یہ تو یہ آپ کو انتوائے پاس یہ ہمارے پاس تیس سوالات تھے short question کہے لیں long question کہے لیں excuse کہہ لیں سب یا نہیں جو ہے اس چیزوں سے short question long question سے سارے یہ برپور برے ہوئے تھے تو میں نے سوچا آپ گھونک صاحب اداز میں شیئر کر دوں اور فائل number 1 ان کے part 1 20 کا آپلود ہے اس میں سارے امسیوز ہیں تو وہ بھی اگر آپ نے نہیں دیکھا تو وہ بھی اگر دونوں ویڈیوز آپ کو کیسی لگی ہیں ویڈیو کر اچھی لگی ہیں تو لازمی لائک بھی کریں چینل بر نیوز لازمی سبسکرائب بھی کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ